بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم دوستو ایک شخص جو اپنے بڑے باپ سے بڑا تنگ تھا ایک دن اسے کمر پر لات کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور چلتے چلتے وہ دونوں دریا پر پہنچ جاتے ہیں وہ شخص پانی میں اترتا ہے اور گہرے پانی میں جانے لگتا ہے اور ایک مقام پر اس کا بڑا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیری روز روز کی بڑھ بڑھ سے تنگ آ کر تجھے دریا برد کرنے آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تجھے ذرا گہرے پانی میں پھینکوں تاکہ تو جلدی ڈوب چائے تو اس کا بڑا باپ جواب دیتا ہے بیٹا جس جگہ تو مجھے پھینک رہا ہے یہاں نہ پھینکنا بلکہ ذرا اور آگے اور گہرے پانی میں پھینکنا بیٹا پوچھتا ہے کہ کیوں یہاں کیوں نہ پھینکوں اس کا باپ کہتا ہے کہ اس جگہ میں نے تیرے دادا یعنی اپنے باپ کو پھینکا تھا یہ سن کر اس کا بیٹا اپنے باپ کو واپس گر لے آتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے یعنی کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی اولاد بھی اس کو وہیں اسی جگہ پانی میں یعنی اس کی منزل اس سے بھی زیادہ گہرا پانی ہوگا جہاں وہ اپنے باپ کو پھینکنے والا تھا یعنی عدلے کا بدلہ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا اس لئے اسلامی واقعات کے دوستو ہو سکے تو ہر کسی سے آپ احسان کریں ہر کسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں کل کو اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین